پیارے دوستو ہر رات ہم بستر پر لیٹتے ہیں آنکھیں بن کرتے ہیں اور نیند کی آگوش میں چلے جاتے ہیں یہ وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے ایک تہائی حصہ گزار دیتا ہے لیکن اس پر گور و فکر نہیں کرتا اور اس کے بارے میں کبھی سوستا بھی نہیں یہ نیند کیا ہے؟ نیند کے دوران انسان اپنی زندگی سے بے خبر کیوں رہتا ہے؟ رات کو چند گھنٹوں کی نیند انسان کی فطری اور بنیادی ضرورت ہے کوئی انسان نیند کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا دوستو نیند کو موت کی صورت بھی بتائی گئی ہے جیسا کہ صبح کی دعا میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد زندگی بخشی لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند آدھی موت ہے دوستو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے اس کو یہ دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑ کر ضرور جانا ہے یاد رہے کہ اس پوری کائنات میں ہر چھوٹی بڑی چیز ایک خاص وقت تک ہی رہتی ہے جو بس ایک مقصوص وقت کے لیے کام کر رہی ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے اور وہی عزت والا اور معاف کرنے والا ہے یہ سورہ ملک میں فرمایا گیا دوستو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں موت کو عجل سے تعبیر فرمایا ہے یعنی کسی چیز کا تیش شدہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ موت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنتا ہے یعنی جب بھی ہم کسی کی موت کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی تو کوئی دل کے دورے سے مرتا ہے کسی کو بخار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا ہے دوستو آئیے ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رات کو جلدی اٹھنا موت کی وجہ کیسے بن سکتی ہے اس کے بارے میں عطبہ کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ رات کو قضائے حاجت کے لئے اٹھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ پانی پینے کے لئے اٹھتے ہیں یا پھر کسی اور ضروری کام کے لئے اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے ماہیرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ رات کو نیند سے بیدار ہوتے ہیں یا کوئی اور کسی کام کے لئے اٹھتے ہیں تو ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر تک بستر پر ہی بیٹھے رہے پھر کچھ دیر بعد دھیرے دھیرے نیچے اٹھے اس طرح کرنے سے آپ کی طبیعت بہت ہی کم خراب ہوگی اور آپ کی موت اچانک نہیں ہوگی کیونکہ نیند سے جلدی اٹھنے سے بلڈ پریسر بہت فاسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کی قوی امید ہے تو آپ رات کو نیند سے جب بھی اٹھے پانی پینے کے لئے یا قضائے حاجت کے لئے تو آپ جھٹ سے بستر سے نہ اٹھے دھیرے سے اٹھے جس سے آپ کے جسم کی حرکت آرام سے ہوگی اور اس سے آپ اچانک موت سے محفوظ رہیں گے اس لئے زندگی میں بھول کر ایسا کبھی نہ کریں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنے حبز و آمان میں رکھیں دوستو ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ